السلام علیکم افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ابھی پچھلے جنہوں رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر ایک جنگی کیفیت بنی رہی ہے جترال اور اس کی طرف جو ابھی بھی برقرار ہے ختم نہیں ہوئی چلتی رہے گی دائر سے بات ہے یہ ایک آگ ہے ایک چنگالی ہے جو لگی ہوئی ہے وہ کسی بھی وقت زیادہ بھی بھڑک سکتی ہے تو یہ جو کچھ اس وقت وہاں پر شروع ہوا ہے افغان اور پاکستان بورڈر کے اوپر تو یہ بقول افغان طالبان کے کہ ہم جو ہے وہ اس میں ہماری جو ہے وہ انوالمنٹ نہیں ہے جو اوفیشیلز ہیں جو ان کی لیڈنگ کمانڈ ہے اس نے انکار کیا ہے لیکن جو ان کے نیچے لوگ ہیں یعنی کہ جو نیچے لیول کا جو طبقہ آپ کہہ لیں کہ کمانڈرز لیول پر علاقائی لیول پر جو ان کے گورنرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مخالفت میں ہیں دیکھا جائے تو افغان طالبان کی ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے اور انہوں نے اس وقت تو کافی بڑی تعداد ہے اور انہوں نے جو کنٹرول سنبھالا ہے تو انہوں نے اپنے ایک لیڈرشپ منیجمنٹ جو ہے وہ پوری ایک بنائی ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے جن کو سپریم لیڈر کا عہدہ دیا ہے اللہ حیبت اللہ خنزادہ جو ہے وہ ان کے سپریم لیڈر ہیں اس وقت اور ان کے نیچے پھر ساری کمانڈ چین جو ہے وہ چلتی ہے پھر وزیر دفاع ہے وزیر خارجہ ہے اور افغان طالبان کے جو اس پوکس پرسن ہیں زبی اللہ مجاہد اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے فرائز انجام دیتے ہیں تو اس میں سے جو مین اسٹریم لیڈرشپ جو ہے وہ میکسیمم حالانکہ ان کے اندر بھی بہت اختلافات ہیں اس میں بھی اگر آپ بیانات دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اختلافات ہیں لیکن ہم ظاہر سے باتیں اگر ہم دیکھیں تو ہم انہی کو فالو کریں گے امیر المومنین تسلیم کیا ہوا ہے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے تو پھر ان کی نیچے جو بھی یہاں تک کہ کوئی چپڑا سی کوئی چوکی دار بھی ہے تو وہاں سے لے کر کہ کوئی کچھرا اٹھانے والا ہے اس سے لے کر کہ جو ہے وہ ٹاپ منیجمنٹ تک چاہے کوئی بھی ہو اس کا کام ہے کہ جب امیر المومنین کھا ہے تو پھر ان کی بات وہ ماننا بھی پڑے گا تو ملہ حیبت اللہ خنزادہ انہوں نے امیر المومنین انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اپنا خلیفہ تسلیم کیا ہوا ہے سپریم لیڈر بنایا ہوا ہے انہوں نے احکامات دی ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے لیے اس وقت جو افغانستان کے لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں یا جو مجاہدین ہیں جو ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ملک میں جا کر کے اب جہاد نہیں کر سکتے اس کے لیے انہوں نے ممانعت کی ہے کہ جہاد ابھی فرض نہیں ہے آپ جہاں پر بھی ہیں آپ واپس آئیں اور آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام انجام دیں کسی بھی ملک میں اور خصوصاً اسلامی ملک میں مداخلت کرنا یا وہاں پر جانا یا وہاں پر ان سے لڑنا ان کے خلاف لڑنا یہ انہوں نے اس پر منع کر دیا بلکل کہ جہاد ابھی نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی اور خصوصاً پاکستان کے لیے بھی منع کر دیا اب یہ کہ جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دیئے تو پھر پاکستان کی اور چترال یہ جو ہوا ہے پاکستان میں اور افغانستان کے پورڈر کے اوپر جو چترال میں ہوا ہے باقاعدہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں بیس کلومیٹر اندر ہیں ہم کہاں سے اندر آئیں گے اتنی یہ وہ وہ تو زیادہ ظاہر سی بات ہے سرحد کھلی ہوئی ہے بیس کلومیٹر کوئی بڑا رقبہ نہیں ہوتا دس منٹ کے اندر انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ ہم نہیں ہیں تو یقیناً پھر کوئی نہ کوئی لوگ تو آئے یا تو آپ نے سپورٹ کی ہے کسی طریقے سے تو وہ دونوں باتیں ہیں اور اس کے بعد پھر جو ویڈیوز آئی ہیں جو لشکر آئے ہیں بڑے بڑے اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں پر کلیم کی ہے وہاں پر کھڑی ہیں گاڑیاں وان تاریبان کی آ رہی ہیں بھر بھر کر اور باقاعدہ اسلحے سے لیس ہیں اور کچھ ویڈیوز تو ایسی بھی تھیں جو پھیلائی گئیں جو کہ بھئی پاکستانی یعنی جھوٹ ایتوں سوشل میڈیا نا یہ بہت بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہر وہ بندہ جس کو نہیں پتا کچھ بھی وہ اٹھا کر کے جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے اس کے اس پاس کچھ بھی پہنچتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس نے اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ بڑا چینل ہے کوئی ایسا بندہ شیئر کر رہا ہے کہ یار اس نے صحیح بھیجا ہوگا تو لیکن یہ کہ جو بڑے چینل ہیں یا جو بھی لوگ ہیں بڑے جن کو پتا ہے کہ ہمارے فالوارز ان کا کام ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجیں کیونکہ کبھی غلط خبر بھی جو ہے وہ آگے چل جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوا کہ کئی لوگوں کو پتا نہیں تھا اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں تھیں ڈبل کی بینس ٹائپ وہ جو ہے وہ مٹی کلر کی جو ہوتی ہے خاکی کلر کی گاڑیاں وہ تھی کچھ اور انہوں نے جو ہے اس میں سے وہ سامان لوڑ کیا جا رہا تھا نکالا جا رہا تھا ڈالا جا رہا تھا کچھ تو اس پر وہ کچھ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنے پاکستان آرمی سے کیپچر کی جبکہ وہ گاڑی جو ہے وہ امریکہ نے یہاں پر نا جانے کتنی تعداد میں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ امریکہ لے کر آیا تھا اور وہ وہ گاڑی تھی اور اس کو وہ کیپچر کر کے اور اس میں سامان وامن کی ایسی ویڈیو بنا دی کہ ایسا دورہ کہ وہ جو ہے پاکستان آرمی سے کیپچر کی بھی گاڑی جبکہ وہ پاکستان آرمی سے کیپچر کی بھی گاڑی نہیں وہ آلریڈی امریکن گاڑی تھی جو وہاں پر اس ویڈیو گھندر دکھائی جارہے تو اس طرح کی بہت زیادی سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا بھی رہا لوگوں نے یقین بھی کر لیا ہوگا کہ بھئی اٹیک ہو گیا اور پاکستان آرمی کو تو قبضہ کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا اس طرح کی چیزیں خیر ایسا کچھ اتنی بڑی چیزیں ایسی نہیں ہوئی جو بتائی جارہے ہیں پرانی ویڈیوز اٹھا کر کے نئے معاملے پر چلائی جارہی تھی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بھی ہمیشہ ایسا کونفلک بنتا ہے تو اس طرح کی چیزیں اکثر ہو رہی ہوتی لیکن کچھ ویڈیوز تھی جو ریل تھیں اور وہ ریل ویڈیوز یہ تھیں کہ افغان طالبان افغان سرحد کے اندر سے جو بتائی جارہے تھے کہ کچھ لشکر جو ہیں وہ پر کچھ گاڑیاں وہ آ رہی ہیں اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں گنے وغیرہ لے کر کے لانچر لے کر کے اپنا ایکوپنٹ سارا لے کر کے کھڑے ہوئے تھے ریڈی اور اس پر وہ بیان بھی دے رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں پھر نعرے بھی لگ رہے تھے اسلام کے تو وہ بیسیکلی بغاوت ہے ان کی اپنی انٹرنل کیونکہ ظاہر سے باتیں دیکھیں سپریم لیڈر نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انسان اپنی گردن کٹا سکتا ہے امیر المومنین جب آپ نے کسی کو بول دیا ہے تو پھر گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اس کی حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی تو اس کی حکم کے خلاف نہیں جا سکتے آپ یعنی کہ ایسا کیسے پوسیبل ہے آپ مجھے بتائیں آج ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کا بوس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے مگر بوس جو کام کہہ رہا ہے وہ بلکل غلط ہے لیکن اگر وہ بوس کہہ دے تو کیا آپ وہ کام کرو گے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے نہیں کرو گے اور جو بوس کہہ رہا ہے غلط ہے مگر وہ کام آپ نے کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بوس کہہ رہا ہے یہ چھوٹی سی بہت معمولی سی چھوٹی سی ارگنائزیشن کا حال یہ ہے تو امیر المومنین ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے سپریم لیڈر ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے تو خلافت کا یعنی کے جو آپ بتانے چاہے ہیں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے تو اس درجے پر لے کر کے اس کے بعد اس کی حکم عدولی کا مطلب آپ نے خلیفہ سے اس کی خلافت کے خلاف کام کیا ہے اس کی خلافت کا انکار کر دیا ہے اس کی جو بیعت ہے وہ توڑ دی ہے آپ نے اگر آپ نے ایک بھی حکم اس کا نہیں مانا اور یہ تو خید بہت بڑی بات تھی جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی وہ بہت بڑی بات تھی مولوی عبدالبصیر ہوتے ہیں افغانستان کے نامور آدمی ہے تو انہوں نے ایک میسیج جو ہے وہ شائع کیا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ نورستان اور کنر کے جو لوگ تھے حاکم تھے وہاں کے جو بھی افغان کمانڈرز تھے یا جو لوگ تھے وہاں پہ موجود ان لوگوں نے یہ حرکت کی تو انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ کنر اور نورستان کے جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ کے حکم کی حکم عدولی کی ہے تو یہ بغاوت میں شمار ہوتی ہے اور آپ جو ہے یہ لے کر کے لشکر نکل رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان کی خلاف ہمارے ہمسائے ملک کے خلاف جس پر سپریم لیٹر کا صاف لفظوں میں آرڈر ہے منع ہے یہ ساری منظر کشی کرنے کا اور یہ ساری خبریں دینے کا مقصد صرف اتنا ہے یہ بات یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں اینڈ آف ٹائم ہے میں ہمیشہ سے میں کسی فرقے کی حمایت میں یا کسی فرقے کی مخالفت میں بات نہیں کرتا وہ الگ بات ہے کہ احادیث ہیں اور دوسری چیزیں ہیں کہیں سے زیادہ مل رہی ہیں کہیں سے کم مل رہی ہیں اور کہیں لوگوں کہیں کچھ فرقے ہیں جنہوں نے ورکنگ کی وہ یہ کسی نے نہیں کی اب نہیں کی تو ہماری غلطی تو نہیں آپ کرتے ورکنگ تو ہم آپ سے ضرور بتاتے جن لوگوں نے ورکنگ کی ہے ان کی ورکنگ تو نظرانداز تو نہیں کر سکتے اگر موجودہ حالات پر فٹ آ رہی ہے تو ہمیں بتانا تو پڑے گا اور تاکہ لوگوں کو اویرنس تو ہو تو یہ بہت ضروری عمل ہے میں کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اینڈ آف ٹائم ہے نا اس میں ہر فرقہ ہر قوم ہر نظریہ سب وہ دو ہی کیمپوں میں ملیں گے ایک ظلم کے کیمپ میں ملے گا ظالم کے کیمپ میں ملے گا اور دوسرا فرقہ دوسرا نظریہ جو ہوگا وہ مظلوم کی حمایت میں ملے گا مظلوم کی کیمپ میں ملے گا مظلومیت کا شکار ملے گا مظلوم ہوگا اور ظالم کے خلاف اٹھ رہا ہوگا وہ دو کیمپ ہوں گے ہر شریف نفس جو ہوگا وہ دوسرے والے اس کیمپ میں ہوگا اور ہر ظلیل کمین ترین شخص جو اندر سے کمی ترین ہوگا چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو چاہے وہ اس کی کتنی بڑی داڑی ہو چاہے وہ کیسے ہی کتنا ہی خیرات کرتا ہو زکاة دیتا ہو کچھ بھی کرتا ہو اگر اس کے اندر وہ ظلم کا انصر موجود ہے لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں بھرت کسی کے ساتھ درگزر نہیں کرتا لڑائی جھگڑا بتتمیزی چھدت پسندی اس کے اندر ہے تو آپ یقین جانے وہ بندہ یعنی کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہم مسلک بھی ہوتے ہیں ہم فرقہ بھی ہوتے ہیں مگر ان کو لوگ جو ہے نا وہ گرہ رہتے ہیں یار یہ کس سے بڑا یزید کوئی نہیں ہے ایسا سنا ہوگا آپ نے کچھ دیکھے بھی ہوں گے لوگ اپنی اردگر دیکھا انسان اپنے بھائی سے بھائی کو بجھے یا میرا بھائی تو یزید قسم کا آدمی سنا ہوگا وہ جو یزید قسم کا آدمی جسے آپ کہہ رہے ہیں نا جو اس کے اندر وہ جو صفت ہے میں ان صفت کی بات کر رہا ہوں آپ کا سگا بھائی ہوگا مگر اگر یزید قسم کا آدمی ہے نا تو پھر وہ دوسر پہلے والا وہ جو کیمپ میں بتا رہا ہوں نا ظالم والا وہ اس کیمپ میں چلا جائے گا اس کا فرقہ چاہے آپ سے ملتا ہو آپ سے نہیں ملتا ہو اس سے فرقے کا اس سے کسی چیز کا لینا دینا نہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر شریف نفس کو زمین کے ہر شریف نفس کو ہر رحم دل اور نرم دل کو ہر عادل کو آپ کے کیمپ میں جمع کر دیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کہیں سے بھی ہو وہ اس کیمپ میں ملے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام اور جو دوسری طرف ہوگا وہ ظالم ہو کمین ترین شخص ہو حرام ہو وہ سب آپ کو ان کے مخالف کیمپ میں ملے گا چاہے وہ کتنا ہی دم بڑھتا ہو کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن اگر اس میں وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو حضرت امام مہدی کے قیم میں ہوا لکی ہونی چاہیے تو پھر وہ دوسری طرف جائے گا افغانستان کے اندر جو لشکر خوراسان کا آپ ذکر کرتے ہیں ہم کرتے ہیں میں ہمیشہ سے اسی وجہ سے میرا نظریہ تھوڑا سا شایر مختلف بھی لوگوں کو لگے جو روایتیں جتنی پلی ہیں جو پڑی ہیں ان کے مطابق بھی ایسا لگتا ہے کہ افغانستان ہو یا ایران ہو یا جو بھی ہو لشکر خوراسانی جو ہے نا وہ دو ہیں اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر افغان بغاوت ہو رہی ہے ایک طبقہ کہتا ہے پاکستان کے خلاف لڑنا ہے ایک کہتا ہے کہ نہیں لڑنا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ طبقات کی جب جنگ شروع ہوگی تو اکثریت نکلے گی کہ پاکستان کے خلاف لڑنا ہے ہم مارے ہی نہیں کیونکہ یہاں پیسے کی بھی انوالمنٹ ہے وہاں پیسہ بھی آ رہا ہے اب آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ یار یہ تو مشرک ہیں یہ تو ہماری جو نا انہوں نے ہماری بینڈ بجائی ہے انہوں نے ہمارے ہمارے خلاف زیادتی کی ہے ہم سے یہ کیا ہم سے وہ کیا مطلب آپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے دوسرا آپ کے اندر شدت پسندی بھی موجود ہے اور یہ والا جو طبقہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اکثریت میں ہوتا ہے تو یہ طبقہ نکل آئے گا لڑنے کے لئے اور دوسرا طبقہ جو اس کے خلاف ہے جو نہیں چاہتا کہ جم وہ طبقہ دب جائے گا پھر وہ جو بات آتی ہے کہ ترک والے آئیں گے عرب والے آئیں گے تو پھر وہ غیرت آئے گی پھر وہ اٹھیں گے وہ آپ نے سنی ہے وہاں پر وہ لوگ آپس میں جمع ہوں گے کہ نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہم اٹھیں گے ہم مقابلہ کریں گے یہ کہانی پھر یوں چلے گی تو اس طریقے سے جو لشکر خوراسانی کے بارے میں آتا ہے تو بدوں ہیں لشکر خوراسانی میں ضرور ہی نہیں ہے کہ ایرانی ہوں گے یا افغانی ہوں گے یا پاکستانی ہوں گے تو بھائی اگر خوراسان کے اندر آپ نے ان تین خطوں کو لے لے تو پھر تینوں خطوں کے لوگ ہوں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوراسان ایران کے اندر تو پھر ایرانی ہوں گے مگر قومیت کا اور مذہب کا کیوں کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے لوگ اس کے اندر وہ ہی ہوں گے جو ان کے ساتھی جو بن سکتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں گے تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور اب تو واضح ہوتی جا رہی ہیں یعنی کہ دیکھیں یہ جو اتنی لمبی چوڑی تمہید بانی اتنی سب کچھ سمجھانے کے لئے جو بات بتائیے یہ اسی لئے کہ سمجھ میں اچھی طریقے سے آ سکے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہے میدان سجدے پہ سجدے جا رہے ہیں لشکر بنتے پہ بنتے جا رہے ہیں لشکروں کے اندر لشکر بن رہے ہیں یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ نہیں یار یہ تو نہیں لگتا کہ یار یہ کہیں بتایا گیا جو ہو رہا ہے وہ بتایا گیا جو ہونے والا ہے وہ بھی بتایا گیا اور اس کا انجام جو ہونا ہے وہ بھی بتایا گیا اگر دس پندہ مہینے کے لئے پاکستان کا کے پی کے اور وہ چلا جاتا ہے ساؤس پنجاب تک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ظلم ہو رہا ہوگا نا مارا جا رہے ہوں گے نا ادھر انڈیا میں ہو رہا ہوگا یا پاکستان میں بھی ہو رہا ہوگا کچھ نہیں یہ تو جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے کچھ علاقے چلیں ہاتھ امار میں پھر فتح کر لیے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں اسی سیٹ اپ سے اسی طریقے سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی جا رہی ہے ہوشمندی جو ہے نا بے حد اس ٹائم پر بے حد ضروری ہے غصے میں آ کر کہ کسی ایسے لشکر کا ساتھ دینا یا کسی ایسے کے ساتھ کھڑے ہو جانا جہاں صرف آپ اپنے مفاد کی خاطر جا رہے کیونکہ دنیا کو پسے پشت ڈالنا پڑے گا کسی کا چناؤ کرنے کے لئے اور اگر کہیں آپ کی ذات آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو کہیں پیچھ میں لا رہے ہیں کہیں پیسے کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد کسی کا چناؤ کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھنے کے آپ وہ صحیح چناؤ نہیں کر سکتے ہیں بہت ہی ٹپیکل معاملہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کا ساتھ دینا اسی وجہ سے بتایا گیا تھا کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اتنے بڑے بڑے لشکر ہوں گے جو ان کے خلاف نکلیں گے اور کسی لشکر میں بھی ذکر نہیں کہ عیسائی لشکر آئے گا یا ہندو لشکر آئے گا سارے کے سارے مسلمان لشکر ہیں کوئی اگر یہ ثابت کر دے کہ جی ہندو لشکر آنے والا ہے یا کوئی یہ ثابت کر دے کہ جی عیسائی لشکر آنے والا ہے کوئی نہیں کر سکتا کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہودی لشکر آنے والا ہے کوئی نہیں جو بڑے بڑے لشکر جن کے بارے میں بتایا گیا وہ سب کے سب مسلمان ہیں جن سے جنگ ہونی ہے وہ بھی مسلمان ہیں کیوں ہیں اس بات کو ذرا سوچئے اور نتیجہ نکالی ہے آپ کیونکہ آپ سوچیں گے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں آپ ہی چناؤں آپ نے چناؤں کرنا ہے زندگی میں کسی مولوی صاحب کی بات میں کسی مفتی صاحب کی بات میں یا میری بات میں کسی تجزیہ نگار کی بات میں آ کر کہ نہیں دیسیزن انسان کا اپنا ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کرنی وہ سکتے ہیں مولوی صاحب نے فتوہ دیا تھا تو ان کے فتوے پر عمل کر لیا تھا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ تم فتوے پر عمل کر لینا جو ہم نے کہا ہے بس آنکے من کرو آپ کو علم نہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دماغ مولوی کو بھی اتنے ہی دیا تھا تجھے بھی اتنے ہی دیا وہ جو یوٹیوبر ویٹ کر بتا رہا تھا اس کو بھی اتنے ہی دیا تھا تجھے بھی اتنے ہی دیا اگر اس نے کچھ کہ دیا تھا تو تو سن لیتا تو پڑھ لیتا تو سوچ لیتا میں راہ دکھانے والا تھا مجھ سے دعا کر کے مانگ لیتا اگر نہیں سمجھ آ رہا تھا آخری آپشن تو یہی ہے نا انسان کے پاس بلکہ پہلا آپشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ بس دعا کرے ہاتھ اٹھائے اور مانگیں کہ اللہ مجھے راہ دکھا دے اور اس کے بعد پھر سوچیں چون ہی راہ ملے گی اور دعا کرتا ہی رہے کہ راہ ہدایت یہ ملے کہ یہ غلط چیز میں نہ چلا جائے تو بس اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہے گا پھر اور اگر آپ نے کہا کہ جی مفتی صاحب تھے یا فلان صاحب تھے یا فلان صاحب تھے تو بھر ٹھیک ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ جہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلے گا کیونکہ تم نے اندھائے انہی کو فالو کیا تھا چون کے ساتھ یہ جہاں جا رہے ہیں تو اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے تو دوسرے کے پیشے کیوں چل کے جانا ہے اپنی سوچ کو بھی کہیں نہ کہیں باروئے کار لانا ہے کیونکہ وہاں پر ہر نفس نے اپنا جواب دینا ہے کوئی نفس آپ کا جواب دے نہیں ہوگا یہ بات قرآن نے بھی بتائی اور یہ حدیث میں بھی ہے اس لئے اپنے فیصلے خود کیجئے مگر سوچ سمجھ کر اور دعا کو لازم پکڑیے دعا ہر چیز کا واحد راستہ ہے